موسیقی گھروں میں قرآن علمائیوں میں بات پڑھے انہیں پڑھنے والا کوئی نہیں میں نے کوئی الفاظ تلاوت کیے انہیں غور سے سنیے یہ قرآن ہے یہ ہیر وارس شاہ نہیں ہے یہ کوئی ٹپے نہیں ہے یہ کوئی کسی انسان کے بنائے ہوئے دوڑے نہیں ہیں یہ کوئی رومیٹر بک نہیں ہے جو میں آپ کو پڑھنا ہوں یہ مصطفیٰ کا قرآن ہے اللہ نے بولی ذکر نے فرمایا فرمایا جو میرے ذکر سے مو پھر لے اب ذکر سے مرانت کیا ہے اللہ فرما رہا ہے جو میرے ذکر کے ذکر سے بافل ہو جائے ذکر سے مو پھر لے کونسا ذکر فرمایا اللہ فرمایا جو قرآن ہے یہ ذکر ہے اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا یہ ذکر کون ہے؟ قرآن اور اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے ذکر سے مو پھر لے جو قرآن سے مو پھر لے جو اپنے 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 کی پورت کر لے قرآن کی طرف جو قرآن اور شریعت سے مو پھر لے جو اسلام سے مو پھر لے جو قرآن کے حقوں سے مو پھر لے جو قرآن کی تعلیم سے مو پھر لے ومن آردان ذکری جو مو پھر لے قرآن سے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً قَلْقَ اللہ فرمایتا ہے میں ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دوں گا ایک تو اس سے مران ہے قبر کی زندگی تنگ کر دوں گا اور دوسرا بار مفسرین نے اسی دنیا کی زندگی براد دی کہ کس دنیا کی زندگی میں تنگ کر دوں گا قبر کی زندگی تنگ کر دوں گا اسی دنیا کی زندگی ان کی معیشت تنگ کر دوں گا زندگانی تنگ کر دوں گا ٹینشن پیدا کر دوں گا مسائل پیدا کر دوں گا گار گار ناؤسطے اور مبرکتی پیدا کر دوں گا کن کے دوروں میں اور کن کی زندگی میں جو قرآن کی طرف پوشت کرنا ہے تو اس ذکر سے مو پھر لے ایک صدا قبر کی زندگی تنکر ہوگا امام اللہ بیانے یوں اپنے ایک ہاتھ مبارک کی املیاں دوسرے ہاتھ مبارک کی املیاں میں ڈالی کے بتایا تھے کہ اللہ بل عزت وہ لوگ جو قرآن کے حکم نہیں مانتے جو قرآن کی طرف پوشت کرمتے ہیں ان کی قبریں اس طرح ان پر تنگ کر دیتے ہیں کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف کی پسلیوں میں کیوں گھس جاتی ہے انگلیوں میں انگلیوں ڈالی کے حکم نے بتایا تھا کہ یوں پسلیاں پسل گھس جاتی ہے جب قبر کی زندگی ملتی ہے کن لوگوں کو یہ سزا ملتی ہے جو قرآن کی طرف پوشت کر لیتے ہیں پوشت سے براد کیا ہے عمل کی پوشت کر لیتے ہیں قرآن کی طرف کیونکہ ہم جسم کی پوشت تو نہیں کرتے ہیں قرآن کی طرف دکان دار گھر سے نکلا ماں قرآن پڑ لیتا ہے تو پوشت نہیں کی اس نے قرآن کی طرف گھر سے نکنتے ہوئے نا مو کر لیا قرآن کی طرف اور پوشت کر لیتے ہیں دروازے کی طرف پوشت نہیں کی اس نے قرآن کی طرف قرآن کی پوشت جسم کی پوشت لیکن جب کوکان پہ گیا تراضو میں طولتے ہوئے ڈنڈی مارتا رہا ملاوٹ والا مال بکتا رہا زخیرہ اندوگی کرتا رہا اور تراضو میں طولتے ہوئے ڈنڈی مارتا رہا اور اس لکھ قرآن آلاتے رہا تھا کہ پورا طول کے دینا ڈنڈی نہ مارتا قرآن اعلان کرتا رہا اس مدبست دکان دار میں گھر سے نکلتے ہوئے جسم کی پوشت نہیں کی قرآن کی طرف زندگی برعامل کی پوشت کرتا رہا قرآن کی طرف گھر سے نوجوان نکلے تھے گھر سے افراد نکلے بات قرآن پڑھ رہا تھا جسم کی پوشت نہیں کی قرآن کی طرف لیکن بازار پہنچے اور آنے جانے والی پر نظر اٹھائی بات نگہ ہی کرتا رہا نظر بات ہی کرتا رہا اب قرآن پکار رہا تھا کلل مومنی نے جو ادو میں نقصان ہوں مومنوں سے کہتوں کہ اپنی نگہیں جھکا کے چلے دارے اب باد باتوں نے قرآن کی طرف پوشت کر لیا عمل کی پوشت کر دی اسی طرح امام اللہ بیعہ کے علامہ ہاں جتنے بھی ہیں کوئی ہے تو قرآن کی طرف پوشت کریں جسم کی پوشت نہیں کرتے مگر ہم نے اپنے عملوں کی پوشت کر رکھی ہے قرآن کی طرف اور اسی پوشت کی بات اللہ کر رہا ہے قرآن میں فرمایا جسم نے میرے ذکر میرے قرآن سے ہوں پھر لیا اور پوشت کر لی قرآن کی طرف فرمایا میں اس کی قبر کی زندگی تب کر دیتا ہوں یہ یاد رکھئے قبر جو ہے نا اللہ اسے حکم دیتا ہے دیواروں پر کہ جوڑائی کی طرف سے مل جاؤں تو جو اکبر ہے اس کا کیا حجر ہوگا پھر اللہ فرماتا ہے آپ لمبائی کی طرف سے مل جاؤں دیوار تو جوڑائی اور لمبائی سے مل جاؤں دیواریں تو ملتی ہیں جو گرم کہونا میں تو اندر ہے اس کا کیا حجر ہوگا امام الانبیاء کے بلاؤں صرف یہی صدا نہیں صرف یہی صدا نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے اسے دور سے سنو فرمایا وَنَفْفْرُحُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ آمِن اور یہی لوگ انہیں جب قیامت کے دن ہم قبوں سے اٹھائیں گے تو ان کی آنکھیں چھین لے گے انہیں نابیہ کر دے گے وَنَفْفْشُنْهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ آمَا قیامت کے دن ہم انہیں امتہ کر کے قبروں سے اٹھائیں گے جنہوں نے قرآن کے حکموں کی طرف پوشت کر لے یہ غور سے سنو ترازو میں تلتے ہوئے دنڈی باتنے والو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن تمہاری آنکھیں نہیں ہوگی ملامت والا مال بیجنے والو قرآن کہہ رہا ہے تمہاری آنکھیں نہیں ہوگی قیامت گھروں میں دو 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 ڈشیں لگا کے ہنڈیا کی تھیل میں دیکھنے والو اور چینل بدل بدل کر ندائتی کا ہر موزر دیکھنے والو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے تمہاری آنکھیں نہیں ہوگی بائیوں کی زمینے اور حق دبانے والو قرآن کہہ رہا ہے تمہاری آنکھیں نہیں ہوگی شادیوں پہ ڈھول مجھانے والو اور ٹیٹھ پر بیٹھ کر قدریوں کے دعاست دیکھنے والو اور قبالوں میں قدریوں کے کمک پھرنے والو اور دیکھنے والو اور گانے سننے والو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن تمہاری آنکھیں نہیں ہوگی اگر ہوتلا پتاس کھولتے ہوئے رب کو سجدے چھوڑنے والو موڑو اے بزرگو قیامت کے دن تمہاری آنکھیں نہیں ہو قیامت کے دن تمہاری آنکھیں نہیں ہوگی قرآن کہہ رہا ہے دینی پر محط کر دعاپے کی کس نے دیکھنے والی ہو اور رب کے سجدے چھوڑنے والی ہو تو قیامت کے دن تمہاری آنکھیں نہیں ہوگی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جیس نے قرآن کی طرف پشت کر لی ہاں اس کی قبر کی زندگی ٹھنک کر دے گے اور قیامت کے دن جب اتھائیں گے اس کی آنکھیں چھین لے گئے اس کا ہاشا رہنا بینوں جیسا ہوگا آنکھیں نہیں ہوگی اور وہ پھر اللہ سے چیش کر اور روح کر آنکھ کرے گا وہ کہے گا وہ کہے گا مولا آپ قیامت کے دن میں آنکھوں سے ہوگا دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں میں آنکھوں والا تھا دنیا میں میں آنکھوں کیسے ہو گیا اب اللہ کہتا ہے میں جواب ہوں گا قال قَذَلِكَ عَدَدْ كَآْ يَعْقُنَا فَنَسِيْتَهَا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَةُنسَا کہا یاد کر تیرے گھر میں قرآن پڑھا تھا تُو نامل پڑھتا تھا تُو رمینتر مرزین پڑھتا تھا تُو خبر اور حبار پڑھ لتا تھا تُو جنگ پڑھ لیتا تھا تُو نوامات پڑھ لیتا تھا تَوَرِكَوْسَوْسَ تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ کا قرآن تھا تُو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تیرے آنکھیں دینی پہ پھولی رہتی تھا تیرے آنکھ کے فلنی مرزینوں پہ کھلی رہتی تھا تیرے آنکھ کے اخباروں کے ہاں پہ کھلی رہتی تھا تیرے آنکھ کے اقترد خبریں اور نبات وقت اخباروں پہ کھلی رہتی تھی صرف قرآن پہ تیرے آنکھیں بند ہوتی تھا اللہ بلاتا ہے گلیا میں جس کی آنکھیں قرآن میں بند رہی ہے آنکھ میں حبیچہ کے لیے بند ہوتی ہے آنکھ اس لائک نے کی کہ آنکھ قیامت کے دل مجھے رہے بند رہتی پر باید تم نے قرآن پہ آنکھیں بند کی تھی نا اس صدا میں آئے تھا آپ نے تمہاری آنکھیں بند کر دیا آپ کیچھ نہیں لی جائے گی اب یہ حدیث بھی نہیں ہے کہ کہہ دے بھئی ضعیف حدیث ہے یہ حدا بھی ضعیف ہو سکتا ہے یہ تو قرآن ہے اللہ فرمان آئے جو میرے قرآن کی طرف پشت کر لے میں قیامت کے دل مجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا بنے گا کیا ہمارے قیامت کے دل مجھے جب آنکھیں دیو گے